السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مہزمان عطاولہ مہمن انسائیڈ اسٹوری سے آج تاج پوشی کل وصولی عجب کرپشن کی گزب کہانی سندھ میں الیکشن کا سما ہے لیکن ساتھ ساتھ سونے کے تاجوں کی بارش بھی ہو رہی ہے بلکل پورے سندھ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے امیدوار میدان میں اترے ہوئے جس میں پاکستان پرس پارٹی جی ڈی اے جو فنکشن لیگ کے سربراہ ہیں پیر پاگارو ان کی قیادت میں ایک اتاج بناوا ہے جی ڈی اے وہ ایم کیو ایم مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے امیدوار الیکشن موم چلا رہے ہیں اب الیکشن موم میں امیدوار اپنے حلقے میں جا رہے ہیں لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو ہمیں کامیاب کرو ہم آپ کے مسائل حلق کریں گے یہ تو ہے ایک ان کا سیاسی یعنی کہ طرز طریقہ ووٹ مانگنے کا ایک طریقہ لیکن ساتھ ساتھ اس پورے الیکشن موم میں کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں جو انہونی سی لگتی ہیں انہونی سے مراد یہ ہے کہ سندھ میں اگر آپ انٹریس سندھ کا دورہ کریں گے یا کراچی کو بھی لے لیتے ہیں پورے سندھ کا آپ دورہ کریں گے وہاں پہ لوگوں کی حکومت سے جو پپس پارٹی کی گزشتہ دور کی حکومت تھی پندرہ ساتھ سے ان کی حکومت آ رہی ہے تو شکایتیں بہتیں کام نہ ہونے کی شکایتیں ترکیادی کام نہ ہونے کی شکایتیں نوکریہ نہ ملنے کی شکایتیں دیگر شکایتیں بہتیں لیکن ایک جگہ شکایتیں دوسری جگہ انہی پارٹی کے نمائندوں کو سونے کے تاج پینا جا رہے ہیں یہ بات سمجھ سے بلکل بالا تہرے ہیں اب الیکشن کے اس دوران تقریباً ہم نے اسے کئی واقعات دیکھے ہیں جہاں پر امیدواروں کو انتقابی محوم کے دوران جو ووٹرز ہیں یا ان کے ہلکے کے لوگ ہیں وہ سونے کے تاج پینا لیں بڑی بات سونے کا تاج پینا نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ سونے کا تاج پینا نے والا کون ہے کیا وہ اسی پارٹی کا ایک نظریاتی کارکن ہے یقیناً نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک نظریاتی کارکن جو ایک پارٹی کے نظریاتی کے ساتھ چلتا ہے وہ بڑی مشکل دور سے بڑی پریشانیوں سے گزر رہا ہے اس وقت نظریاتی کارکن کو کسی پارٹی میں کوئی لیفٹ نہیں ملتی ہمیشہ وہی آگے آتے ہیں جو چاپلوسی کرتے ہیں یا جن کی پی آر ہوتی ہے وہی آگے آتے ہیں نظریاتی کارکن کے لیے کسی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے تو ایک بات تو یہ تے ہوگی کہ جو سونے کے تاج پینا رہے ہیں ان امیدواروں کو وہ نظریاتی کارکن نہیں ہے وہ یہاں تو کوئی ٹھکے دار ہوگا یہاں تو کوئی کرپٹ بیوروکریٹ ہوگا یہاں تو کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو امید ہوگی کہ آج میں یہ تاج پینا ہوں گا کل اس تاج کی ڈبل وصولی کروں گا تو اب تو یہ بات ایک آئینے کی طرح کیلئے رہے کہ کوئی بھی نظریاتی کارکن کسی بھی امیدوار کو سونے کا تاج نہیں پینا سکتا ہاں البتہ سرکاری ٹھکے دار ہیں کرپٹ بیوروکریٹ ہیں اور جن کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں پارٹیوں سے وہ بلکل یہ کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی دوئرہ نہیں ہے اور اب تک جو ہمارے سامنے سونے کے تاج کے امیدواروں کو پینا نے کے واقعات گزرے ہیں ہم اس پہ آتے ہیں تو ان کا بیک گراؤنٹ یہی رہا ہے ان میں سے کوئی سیاسی یا نظریاتی کارکن نہیں رہا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ضرور رہا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے اصل طاپک پر جہاں پیپی امیدوار سیدہ نفیسہ شاہ کو ایک انتقابی مومن سونے کا تاج پینایا جا رہا ہے اب آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ سونے کا تاج پینانے والا کون ہے یہ کوئی سیاسی کارکن ہے نہیں بلکل یہ سیاسی کارکن نہیں یہ محکمہ کھوراک یعنی کہ محکمہ کھوراک سندھ کا ایک افسر ہے اس کا نام گلام اکبل لاچاری ان صاحب پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں اور ان صاحب پر کئی تیکی کاتی یعنی کہ انکوائریز بیٹھی ہیں کرپشن کی یہ صاحب اپنے محکمے میں کرپٹ افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں ظاہر ہے ایک اماندار افسر اپنی تنخواہ سے اپنا گھری مشکل سے چلا پائے گا جو اس وقت ملک کے سیاسی یا معاشی حالات ہیں جو مہنگائی کا رجعان ہے وہ کسی کو سونے کا تاج پہنا نہیں سکتا ہماری نظر میں تو یہ بات کلیر ہے تو سونے کا تاج پہنانے کے لیے آپ کے پاس ایسی رقم ہونی چاہیے جو آپ کو کسی دوسری طرف سے ملی ہو یا کسی دوسرے طریقے سے آپ کو ملی ہو تو غلام اکبر لاچاری صاحب آج یہ سونے کا تاج پہنا رہے نفیزہ شاہ کو کل جب پپس پارٹی کی حکومت سندھ میں قائم ہوگی یا وفاق میں قائم ہوگی تو نفیزہ شاہ کسی اہم عودے پر لازمی ہوگی تو غلام اکبر لاچاری صاحب یہ سونے کے تاج کی قیمت ڈبل نہیں ٹپل کر کے وصول کریں گے نفیزہ شاہ سے نفیزہ شاہ صاحب کو یہ تاج پہننے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ تاج پہنانے والا کون ہے تاج پہنانے والا کوئی ہمارا نزیاتی کارکون ہے کوئی ایماندار ہے کوئی شریف آدمی ہے جب آپ ایک کرپٹ افسر کے ہاتھوں سونے کا تاج پہنیں گی تو ظاہر ہے وہ سونے کا تاج جب آپ اتدار میں آئیں گی تو ایک سونے کی تاج کی بجائے آپ کو دس سونے کے تاج لوٹانے پڑیں گے نفیزہ شاہ صاحبہ یہ میڈم سائرہ بانو جو صاحب کا ایمان اے اور ان کا تعلق جی ڈی اے سے یہ صاحبہ بھی کومیر سیملی میں بڑی انقلابی باتیں کرتی رہی ہیں اپنے آپ کو جمہوریت پسند حق اور سچ کا علم برداد سمجھتی رہی ہیں اس بار اس صاحبہ کو جی ڈی اے نے سانگڑ دسٹرک سانگڑ ہے یعنی کہ مٹیاری کے اور نواب شاہ کے بیچ میں دسٹرک سانگڑ ہے وہاں سے جی ڈی اے ان کو الیکشن جی ڈی اے کی ٹکٹ پر یہ کومیر سیملی کے حل کے دو سو دس سے الیکشن لڑ رہی ہیں اب انتقابی موم کے دوران یہ صاحبہ یہ میڈم سنجورو پہنچی سنجورو میں کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ فنکشن لیگ سے قریبی تعلق اور ٹھکے دار کہا جاتا ہے ذرائع نے بتایا کہ یہ ایک ٹھکے دار ہے اور فنکشن لیگ سے ان کا تعلق ہے اس ٹھکے دار صاحب نے سنجورو میں جس کا نام ہے سائم بکش وسان اس سائم بکش وسان صاحب نے جو فنکشن لیگ سے جن کا تعلق ہے اور ہمارے ذرائع نے اس بات کی تزدیک کیے کہ یہ ایک ٹھکے دار ہے یعنی ٹھکے دار ہے تو مطلب تو آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھکے دار تو ٹھکے دار ہوتا ہے تو سائم بکش وسان صاحب نے سونے کا تاج پینایا آئے سائرہ بانو صاحبہ کو وہ بڑی خوش ہو رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو سونے کے تاج نصیب کرے اور بڑی جوشیل انداز سے وہ سونے کا تاج پہن رہی ہے اور بڑا فخر محسوس کر رہی ہے کہ مجھے کار کر دگی کہ بنیاد پر سونے کا تاج پینایا گیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو پندرہ سال سے جی ٹی اے تو سندھ میں اپوزیشن میں رہی ہے وفاق میں بھی ان کے پاس اسی کوئی طاقت رہی نہیں ہے تو یہ بات سمجھ سے بالات آ رہے گے ان کو سونے کا تاج کس بنیاد پر پینایا گیا ہے اب اگر ابھی جو لگ رہا ہے ہمیں سیاسی سینیوریوں کہ سندھ جی ڈی اے کو یہ آسرہ ہے یا امید ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا حکومت میں ملے وفاق میں ملے یا سندھ میں ملے لیکن ہمیں ضرور ایجسٹ کیا جائے گا تو سائن بکش بسان صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں انہوں نے پہلے سے ہی انویسٹ کر لیے جب اب الیکشن کے بعد اگر ان کو کچھ ملا حکومت میں سیٹ اپ میں حصہ ملا تو وہ ایک تاج کی صورت میں دس تاج وصول کر لیں گے سائرہ بانو سائبہ سے اب ہم آتے ہیں اپنے تیسری ویڈیو پہ آپ سوچیں کہ کس طرح یعنی کہ الیکشن جیتنے سے پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے کس طرح سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے ان کو جگڑا جاتا ہے جالوں میں یہ ہے وہ انداز یہ ہے وہ طریقے جن سے امیدواروں کو جالوں میں فسائے جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی اس جال میں فس جاتے ہیں دو تولے تین تولے کے ایک سونے کے تاج کی صورت میں جس کی قیمت پانچ لاکھ یا سات لاکھ ہوگی حالانکہ وہی امیدوار جب الیکشن میں میدان میں اترتا ہے تو لاکھوں روپے کھچ کر لیتا ہے لیکن اس سونے کے تاج کی قیمت اس کو دگنی چکانی پڑتی ہے یہ بات تہے یہ ہے جام شورو کے بے تاج بادشاہ ملک اسد سکندر کے فرزاد ملک سکندر جونئر جو سندس امیلی کے ہلکے پی ایس سیونٹی نائن سے ہم انتخابات میں سالے رہے ہیں جام شورو کی سیاست ان کے کاندان کے بغیر نامکمل ہی نہیں بلکہ ایسا کہا جائے کہ اگر جام شورو ذلی کی سیاست شروع ملک کاندان سے ہوتی ہے تو ختم بھی ملک کاندان سے ہی ہوتی ہے یہ بات تہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں یہ پورا سندھ کہتا ہے کہ ملک کاندان جام شورو کی سیاست کا یعنی کہ ایسا کہے دیں کہ صاف لفظوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ جام شورو سلطنت ملک کاندان کی اور اس سلطنت کے بادشاہ ہیں ملک اسس سکندر اور ان کے فرزن ملک سکندر جونئر کوئی کتنی بھی دعویٰ کر لیں کوئی کتنی بھی دوسرے کاندان جام شورو میں رہنے والے دعویٰ کر لیں کہ ہمارا اثر رسو ہو گے لیکن نہیں جام شورو میں ایک ہی شخص کا اثر رسو کے وہ ہے ملک اسس سکندر تو ملک اسس سکندر کہیں دائیوں سے پالیامانی سیاست کرتے آ رہے ہیں اب انہوں نے اس بار پہلی مرتبہ اپنے بیٹے ملک سکندر جونئر ملک سکندر جونئر ملک اسس سکندر کے بیٹے ہیں اور انہوں نے ملک سکندر نے اپنے والد کا نام اپنے بیٹے پہ رکھائے ملک سکندر جونئر جونئر یہ نہیں کہ وہ چھوٹے ہیں ان کے والد صاحب کے صاحب سے جونئر تو اب وہ پہلی بار ان کو عملی سیاست میں انہوں نے اتارا ہے لیکن ملک سکندر جونئر سیاست سیاسی میدان میں اترنے سے پہلے ہی سوشل ورک میں بہت آگے تھے انہوں نے سیلاب کے دوران لوگوں کی بڑی خدمت کی کووٹ کے دوران انہوں نے لوگوں کی بڑی خدمت کی لوگوں کو راشن پہنچانا گھروں تک کھانا شادیاں کرنا اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے اس کی میں مطارف کرانا اپنے دادا کے نام سے ویل فیر انہوں نے سماجی تنظیم قائم کی ہوئی تھی اس نیاد پہ انہوں نے بڑے سوشل ورکر سماجی کام کی ہیں اس کی پذیر آئی ان کو ملی بھی اور مخالف ان بھی تصمیم کرتے ملک سکندر جونئر سوشل ورک میں سماجی ورک میں بہت آگے تھے عملی سیاسی یعنی سیاست کے عملی میدان میں اترنے سے قبل اب یہ الیکشن لڑنے ہیں گزشتہ روز ان کے ہلکے کا علاقہ ہے بولاری یہ واس گئے تھے انتقابی مہم چلانے کے لیے تو وہاں پر ان کو ایک صاحب مل گئے اور حاجی صدیق بلوچ صاحب یہ ایک بلڈر ہیں ان پر لوگوں کی زمینوں پر مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں پھر پلانٹنگ کر کے پھر بیچتے ہیں یعنی ان کی کوئی ساکھ اچھی نہیں ہے الزاموں کے نیچے ہی دبیئے ہوئیں ان کی شخصیت ان کی ساکھ اچھی نہیں ہے تو اس صاحب نے ملک سکندر جونئر کو سونے کا تاج بنایا اب سمجھتے بالا تر بات یہ ہے کہ ملک سکندر جونئر نئینے سیاسی میدان میں اترے ہیں ان کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو اپنی شہرت کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے ایسی عمل کر کے لوگوں کے بیچ میں نمائیہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں واہ واہ ملک سکندر کے بیٹے ملک سکندر جونئر کو سونے کا تاج بنایا ہے میری واہ واہ ہو گئی تو نوجوان نئے ملک سکندر جونئر ہمارا ان کو یہی مشہور آئے کہ وہ اسے لوگوں سے بچے اور اپنی ساکھ کو بہتر بنائے تو آج ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ آج تاج پوشی جو کر رہے ہیں کل وہ اس کی ڈبل وصولی کریں گے یعنی یہ عجب کرپشن کی گزب کہانی الیکشن سے پہلے شروع ہو گئی ہے تو ہم اپنے ان امیدواروں سے یہ امید رکھتے ہیں جو انتقابی عمل میں انتقابی میدان میں اترے ہوئے کہ آپ انتقابی موم چلائیں ضرور چلائیں یہ آپ کا حق ہے لیکن ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کی ساکھ کو متاثر کرتے ہیں جو آپ کو استعمال کر کے فائدے لیتے ہیں یا جو آپ کو تھوڑا سا ایک سونے کا تاج دو تولے کا سونے کا تاج آپ کو پینا کر پھر اس کے بدولت دس تولے سونے وصول کرتے ہیں انسائل سٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی کل ملیں گے کسی اہم ایشو پر کسی اہم معاملے پر آپ سے ہماری درکھواز دیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ